بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید محمد یاسین حاشمی آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم نیوز فاقیدار الحکومت اسلام آباد سے براہ راست ناظرین اس وقت میں ایچی سی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر طلبہ جو ہیں یہ ساپہ احتجاج ہے ان کا کیے کہنا ہے کہ ہم سے آن لائن کلاسز لی گئی تھی تو آن لائن ہی امتحانات جو ہے وہ لیے جائیں ان کا جو اس وقت سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ آن لائن کلاسز جو ہیں وہ نامنظور ہیں ان کے کیا مطالبات ہیں آئیے ہم ان سے اسی سلسلے میں بات کرتے ہیں کہ کیا ان کے جو مطالبات ہیں وہ یہ ہیں آن لائن اگزائم بھی وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آن لائن اگزائم لیے جائیں اور جو آہ کیمپس کے اگزائم ہے نو کیمپس اگزائم اسی حوالے سے یہ اس وقت میں یہاں پر طلبہ موجود ہیں ان سے بات کروں گا کیا مطالبات ہیں جی آہ گزشتہ دنوں بھی یہاں پر احتجاج ہوا تھا طلبہ کی طرف سے سر دراصل بات اس طرح کے نائنٹی پرسنٹ ہمارے کلاسز آن لائن ہوئے ہیں تو ابھی ٹین پرسنٹ جو ہے یا میں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ نے فیزیکل اگزائم دیا تو ہم کیسے دے دیں نہ تو پروپر کلاسز آنٹینڈ ہوئے ہیں نہ تو پروپر کلاسز ہوئے ہیں تو کس طرح سے ہم دے تو ہم ان کے مطالبات کس طرح ہم سب کچھ مان رہے ہیں تو کس طرح ہم مطالبات ان کے مانیں گزشتہ دنوں بھی احتجاج ہوا تھا پولیس نے آپ کے طلبہ کوریس بھی کیا کچھ زخمی بھی ہوئے تھے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ سر سٹوڈنٹ جو پروٹسٹ کر رہے ہیں ہم لوگ ادھر آئے ہیں ہم نے کوئی روڈ بلوک نہیں کیا ہم جو یہاں پر پروٹسٹ کر رہے ہیں ہمارا امن پروٹسٹ ہے آپ نے دیکھو اگر آپ میڈیا والے یہاں پر موجود ہیں پولیس موجود ہیں کوئی بھی سٹوڈنٹ ابھی تک روڈ بلوک کرنے کیلئے نہیں آیا جب انتظامیاں آپ کو مجبور کرتی ہے تو تب ہی جا کے سٹوڈنٹس نکلتے ہیں روڈ بلوک کرتے ہیں ہماری یونیورسٹی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے ونہاں کسی کو شوق نہیں ہے کہ اتنی گرمی میں آ جائے اور یہاں پر کھڑے ہیں ہم لوگوں نے اپنے جو کمپیٹن اتھارٹیز ہیں ہم نے ان کو ای میل کے طرح کانٹیکٹ کیا انہوں نے ہماری باتوں کو اگنور کیا ہم لوگوں نے یونیورسٹی والوں کے ساتھ بھی ایک لیگل پروسیجر سے چلے جب ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی اس کے بعد ہم آئے ہیں یہاں پہ احتجاج ریکارڈ کروانے کے لئے اور پر امن احتجاج ہے ہم جب تک ہماری ڈیمانڈ اگر ہماری ڈیمانڈ ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو ہم اپنا پروٹیس ختم کر لیں گے اور اگر ہماری ڈیمانڈ نہیں ماننے گی تو یہ روڈ ہے ہم یہ روڈ بلوک کریں گے کیونکہ پھر ہمارا حق ہے ہم لوگ ہماری ڈیمانڈ جو ہیں ابھی ہماری ڈیمانڈ سے بات چل رہی ہے اور جو ہم جس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں مسلم ویوٹ یونیورسٹی اسلام آباد اچی سی کی کچھ پولیسیز ہیں اس پولیسیز میں جو انڈر کنسٹرکشن یونیورسٹی ہے اس میں سوڈنٹس کی کلاسز نہیں ہو سکتی ہمیں وہاں پہ فورس کیے جا رہے ہیں ہمیں حیرس کیے جا رہے ہیں کہ آپ لوگ آؤ اگر آپ لوگ نہیں آؤگے ہم آپ کو یونیورسٹی سے نکال دیں گے ابھی ہماری ایمیل آئی ہے ہمیں یونیورسٹی کی وجہ سے کہ آپ لوگوں کے دپارٹمنٹ پر بین لگے پوری یونیورسٹی میں جتنے سوڈنٹ پروٹیسٹ پہ ہیں اور آپ لوگوں کے سمرز بھی نہیں آرینج ہوں گے ہم لوگ پرائیویٹ یونیورسٹی میں ایک لاکھ 66 ہزار روپے فیز دے رہے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ بھائی ہم ان سے پوچھیں جب آج ہماری ڈیمانڈز پوری نہیں ہوئی تو ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرنے ہیں اچھا ڈیمانڈز کیا ہے یہ بتا دیں ڈیمانڈز ہیں سر جنگ رہے گی سر یہ ڈیمانڈز ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو 90 پرسنٹ سمسٹر ہے وہ ہماری آن لائن کلاسز ہوئی ہیں اس میں ابھی یونیورسٹی اپنا سمر کو کامیاب کرنے کے لئے سٹوڈنٹس کو فیل کرنے کے لئے انہیں بلا رہی ہے کہ آپ لوگ آ جاؤ سر جب ایچی سی کی یہ پولیسی ہے کہ جس انسٹوٹیوٹ میں سمسٹر آن لائن سٹارٹ ہوا ہے تو ان لوگوں کے پیپرز جو ہیں وہ بھی آن لائن ہوں گے تو پھر ہمارے وی سی ہیں وہ ہمارے سازیت زیادتی کیوں کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے کچھ لڑکے ہیں جو ٹرائبل ایریہ سے ہیں وہ ابھی تک نہیں آسکے کیونکہ سر ہر فائنینشل ایشیوز ہیں بچوں کو کوویڈ گزرا ہے کام وغیرہ نہیں تھے تو اس وجہ سے سٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ سمسٹر جب آن لائن سٹارٹ ہوئے آپ اس کو آن لائن رہنے دیں نیکس سمسٹر سے ہم لوگ جو ہیں فیزیکل کلاسز لینے کے انیورسٹی کے لئے جانے کے لئے تیار ہیں آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو کلاسز نائنٹی پرسنٹ آن لائن ہوئی ہیں ان کا آن لائن ہی ایکزیم لیا جائے اور نیکس جو سمسٹر ہے ریگولر ہمیں کلاسز میں بلائیں وہاں پہ پڑھائیں اور نیکس جو بارہ سمسٹر ہوگا وہ ریگولر لے لیں سر اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہیں باقی دپارٹمنٹس کے سٹوڈنٹ ہیں کمپیوٹر سائنس کے الیکٹرکل کے ہیں ان کے آن لائن ایکزیمز ہی کنڈکٹ نہیں کیا ہوئے سیون سمسٹر کے ان کو یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ کو آن لائن پڑھا کہ ہم لوگ آپ سے فیزیکل ایکزیمز لیں گے تو یہ تو زیادتی ہے کہ سٹوڈنٹس نے پڑھا آن لائن ہے اور آپ ان کو پیپرز لینے کے لیے فیزیکلی فورس کر رہے ہیں سر ہمارے جو ہیں ہم سیول دپارمنٹ کے سٹوڈنٹ ہیں ہمارے نائنٹی پرسنٹ جو ہیں ان لائن کلاسز سے گزرے ہیں مطلب جو ہیں ہمارے نوریکل بیس پر پڑھائے جاتے ہیں اور سلائٹ سے اوپر اوپر سے گزار لیتے ہیں ہمیں پریکٹیکل پڑھائی نہیں کیا ہے لہٰذا ہماری جو مطالبات یہ ہی ہے ہمارے جو ان لائن کلاسز ہو گئے ہیں پر ہمارے ان لائن ہی پیپر ہو جائیں ہیں ہمارا پرامن یہیں احتجاج ہے ایچ ای سی کی کیا پولیسی ہے ایچ ای سی کی پولیسی یہ ہے اگر جتنا زیادہ کلاسز ان لائن ہی گزرے ہیں تو ان کے ان لائن ہی پیپر لیے جائیں گے ابھی یونیورسٹی ہے وہ اس کے اگنس جا رہی ہے اگنس جا رہی ہے جس یونیورسٹی کا ایٹی پرسنٹ سے زیادہ کورس آن لائن ہو چکا ہے وہ آن لائن پیپر ہی لیں گے آپ دیکھیں کوم سیٹس نمبل اکرا یہ ساری یونیورسٹی اسلامیک انٹرنیشنل ان سب یونیورسٹیز نے آن لائن ہی اپنے اگزیم لی ہیں قیدی آزم یونیورسٹی یہ ساری ہماری یونیورسٹی جو ہے یہ اس لئے بلا رہی ہے کہ یہ سٹوڈنٹ آئیں گے ہم ان کو فیل کریں گے فیزیکل میں اب جو پیپر ہمیں آتا ہے آن لائن ظاہری سی بات ہے وہ اوپن بک ٹائپ ہی بنے گا نا ہمارے لئے مشکل ہی ہوگا یہ تو نہیں ہے کہ وہ لوگی پیپر دے دیں گے وہ فیزیکل میں ہوگا اب وہی پیپر جو ہمیں لوگ فیزیکل میں دیں گے ظاہری سی باتیں سب فیل ہوں گے ان کا یہ مقصد ہے کہ یہ آگے سمر لگائیں گے ان کو ایکسٹرا پیسے ملیں گے ٹھیک ہے پہلے پہلے کتنی فیز دے رہے ہیں ایک لاکھ چھہ سٹھ ہزار ہماری فیز ہے اور ایک اور چیز ہماری جو بلڈنگ تھی نا پورا سال نہیں تھی بیچ میں دو تین مہینہ یونیورسٹی کھلتی بھی رہی ہے سارا عرصہ لوگ ڈاؤن نہیں رہا باقی یونیورسٹیز گئیں ہیں ہماری یونیورسٹی بند تھی ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ انڈر کنسٹرکشن ہماری وہ وہ ٹائم جو اور یونیورسٹیز کے سٹونٹس جا رہے تھے یونیورسٹی ہم نے وہ بھی آن لائن کار ہے اب جب ابھی بھی انڈر کنسٹرکشن ہے لیکن ابھی ان کو پیسے کمانے کا ٹائم آگیا اسی لئے یہ لوگی ہوں گھر دیں اس وقت ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ ہمیں بلا لیں ہم ادھر آپ فیزیکل ایکزام کلاسیز لیں گے تو فیزیکل ایکزام بھی دے دیں گے لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور ابھی انڈر کنسٹرکشن یونیورسٹی ہے اور ہم کلاسیز کا انتظار کار رہے ہوتے ہیں کب وہ فارق ہوگی اور کب ہم جا کلاسیز اس میں بیٹھیں گے لڑکے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا سٹوڈنٹس اس وقت سراپہ احتجاج ہیں سٹوڈنٹ کا یہ کہنا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ کلاسیز ہم نے آن لائن لی ہیں اور ہم ریگولر ایکزام نہیں دیں گے جتنی کلاسیز ہم نے ریگولر لی ہیں اتنے کا ہم سے آن لائن ہی ایکزام لی آجائے نیکس سمیسٹر جو ہے وہ ریگولر بلا کے ہمیں کیمپ میں جب پڑھایا جائے گا تو ہم ریگولر اس کے امتحانہ دیں گے تو اس وقت ایچی سی کیا ان کا کہنا ہے کہ ایچی سی کے پولیسی کے خلاف یونیورسٹی جا رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم متوسط طبقے سے تلق رکھنے والے طلبہ ہیں ایک لاکھ چھ سٹھ ہزار فیس بھی پی کرتے ہیں اور اب ہمیں جو یونیورسٹی ہے وہ بائی فورس بلا رہی ہے تاکہ ہم جائیں وہاں ایکزام دیں اور ہم فیل ہو جائیں تو یہ کچھ مطالبات تھے طالب المو کی طرف سے جو پیش گئے جا رہے ہیں ایچی سی کے سامنے تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا جو آپ فاقیدار الحکومت اسلام آباد سے ایم ایم نیوز پر دیکھ رہے تھے اسی کے ساتھ سید محمد یاسن حاشمی کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ